اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ فرائی پین کے کمال کے ساتھ آج ہم وائٹ ساس بنا رہے ہیں میں نے سوچا آپ کو سٹیپ پر سٹیپ دونوں چیزیں سمجھاؤں پاسٹا الگ سے ہم مکس کریں گے ساس ہم الگ سے بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک بٹر چاہیے ایک سے در چمچ اس کے اندر نمک چاہے گا اور ایک چمچ ہی کالی مرچے جائیں گی جس کو ہم بلیک پیپر کہتے ہیں دو چمچ میدہ ہے اور ون لیٹر دودھ ہے جس کو میں نے بوائل کر لیا ہے سب سے پہلے فرائی پین میں اچھی طرح اپنے بٹر کو آئیڈ کر کے اس کو ملٹ کریں گے جب ہمارا بٹر ملٹ ہو جائے گا تقریب میں ایک دو منٹ لے گا یہ ملٹ ہونے میں پروسس جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں لیتا اوورال یہ بہت آسان ہے بنانا تو سب سے پہلے ہمارا بٹر ملٹ ہوگا ملٹ ہوگیا اب ہم نے اس کے اندر اپنا میدہ ایٹ کر دیا میدہ ایٹ کرنے کے پاس ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے دو چیزیں اپس میں مکس ہو جائیں اپنے اچھی چمچ سے مکس کرتے رہنا ہے ساری گیم ہی یہاں پہ صرف چمچ مکس کی ہے جو آپ نے اپنا ہاتھ روپنا رہی ہے چمچ میں اچھی طرح مکس کریں گے ہمارا فائنلی جو ہے وہ میدہ اور جو ہے وہ بٹر آپ آپس میں مکس ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس یہ اچھا سا پیسٹ پہن گیا ہے اب اس میں ہم نمک اور کالی میٹری ایٹ کر دیں گے اس میں دودھ چلا جائے گا میں نے آپ کو دکھایا تھا سٹارٹک میں میں نے پکا کے رکھا ہوا تھا تو وہ گرم ہی تھا دودھ ایٹ کرنے کے بعد جو ایک یہاں پہ ٹپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں چمچ ہلانا نہیں چھوڑنا جیسی آپ اسے چمچ ہلانا چھوڑیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی جیسے آپ ہی کسٹر پہ بن جاتی ہے تو اس میں چمچ آپ نہیں ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا تھک نہیں ہو جاتا جب یہ تھکنے اسے طرف آ جائے گا تب بھی آپ نے اس میں چمچ ہلانا ہے تو بیسکلی ساوس کی ریسپی یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا اچھا اس کے اندر چمچ ہلائیں گے اتنی جو ہے وہ مزیدار آپ کی جو ریسپی ہے وہ بنیں گی چمچ ہلاتے رہنا ہے جب یہ تھوڑا سا گھڑا ہونے کی طرف آ جائے گا تو ہم پھر اس میں اپنی چیز آئٹ کر دیں گے لیکن فیلحال ہم اسے تھوڑا بوالیں گے کی طرف لائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بہت یمی ہے کھانے میں بھی ضرور آپ بنائیں بہت پسند آئے گا سب کو اب جب میرے پاس چیز تھی نا وہ میں نے چیز اس کے اندر ایڈ کی ہے اس کو آپ سلائس کر لیں یا آپ اسی طرح ڈالیں کیونکہ اس نے ایونچولی میلٹی ہونا ہے تو دو سے تین منٹ لگیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ساس تھا وہ پہلے سے اچھی طرح گرم تھا تو چیز اس میں جلدے سے جا کے ملٹ ہو جائے گی آپ دوسری چیز بھی اس کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ والی چیز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ زیادہ سٹکی نہیں ہوتی تو یہ مزے دار لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وہ اچھی لگتی ہے ہمیں نیکس ویڈیو میں ساس کے ساتھ پاس تک مسکسنگ دکھاؤں گی تو ضرور دیکھئے گا